بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سردی کے حوالے سے کہ مونگ پھلی کے فوائد کون کون سے ہیں تاکہ آپ سردیو میں مونگ پھلی تو کھاتے ہی ہیں اس کے فوائد کو بھی جان جائیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری ضرور پسند آئے گی تو چلیے چلتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کی طرف تو مزید ڈسکیشن سے پہلے دا ہیلت ایسپیرنٹ چینل کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن پر ضرور سے کلک کر لیجئے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور لوگ سردی کے موسم سے بچنے کے لیے جہاں گرم کپنوں کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر ترہ ترہ کے پکوان اور میواجات کا استعمال بھی کرتے ہیں تاکہ سردی کی شدت سے بچا جا سکے آج میں آپ کے سامنے انہی میواجات میں سے ایک میواج جسے ہم مونگ پھلی کے نام سے جانتے ہیں اس کے فوائد کا ذکر کروں گا مونگ پھلی سردیوں میں استعمال کیا جانے والا سب سے زیادہ پسندیدہ میوہ ہے اور اسے ہر عمر کے خواتینوں حضرات پسند کرتے ہیں مونگ پھلی ذائقے کے لحاظ سے بھی منفرد ہوتی ہے مونگ پھلی کو گریبوں کا بادام بھی کہا جاتا ہے مونگ پھلی کسی بھی موسم میں دوستو کھائی جا سکتی ہے لیکن خاص طور پر سردیوں میں سورج کے گروپ ہوتے ہی لوگ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں اور اس کو سردی میں کھانے کا ایک اپنا ہی الگ ہی مزہ ہے دوستو مونگ پھلی ایک پھلی دار پودا ہے لیکن اس کا شمار میواجات میں ہوتا ہے مونگ پھلی کو کھانے کے علاوہ اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے جو کہ مطلب کھانوں ڈبل روٹی کیک اور عدویات وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے مونگ پھلی کو لوگ کچھا بون کر اور اوبال کر استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کو محتف پکوانوں میں شامل کر کے ذائقہ دار پکوان بنای جاتے ہیں حاصل طور پر میٹھے پکوانوں میں مونگ پھلی کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت شمار طبی فوائد بھی ہیں جن کا ذکر جو ہے دوستو میں آپ کے ساتھ کروں گا اگر ٹپی لحاظ سے دیکھا جائے تو مونگ پھلی میں کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں دوستو مونگ پھلی میں پروٹین کیلشیم ویٹامن ای ویٹامن بی بی سکس اور فاس فورس شامل ہوتا ہے مونگ پھلی مکوی اصاب ہے مونگ پھلی ڈبلے اور کمزور افراد کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اگر شوگر ٹائپ ٹو میں مونگ پھلی کا استعمال کیا جائے تو یہ بہت زیادہ فائدہ من استعمال ہو سکتا ہے دوستو مونگ پھلی کے استعمال سے انسلین کی سطح برقرار رہتی ہے مونگ پھلی میں مجود پولات خون کے نئے خلیے بنانے میں مددگار ہوتا ہے بارڈی بیلڈر حضرات جو ہیں وہ بھی اس سے برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں حارش ہونے کے صورت میں یہ کہا جاتا ہے کہ مونگ پھلی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے دوستو کینسل سے محفوظ رکھنے میں بھی یہ ہماری مدد کرتی ہے کچھے مونگ پھلی کی بجائے ہمیشہ بنی ہوئی مونگ پھلی کھانی چاہیے مٹھی بر مونگ پھلی کافی ہوتی ہے لیکن اگر آپ زیادہ بھی کھا لیتے ہیں تو آپ کا وزن نہیں بڑھے گا مونگ پھلی میں موجود ویٹامنز ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط پناتے ہیں مونگ پھلی میدے اور پھپنوں کے لیے فائدہ مند ہے دونوں ازا کے لیے طاقت کا ذریعہ بھی ہے دوستو اگر آپ کے بال کر رہے ہیں تو مونگ پھلی کا استعمال وہ ضرور کرنا چاہیے تو یہ تھے کچھ طبی فائد جو مونگ پھلی جو کہ صدیوں کا پسندیدہ میوہ ہے اس کو کھانے سے آپ کو ہو سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ اپ ڈیٹ ہماری اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا تو آپ اپنی اس پارے میں کیا رائے رکھتے ہیں نیچے کمنٹ پارکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر